بڑی پیاری بات کی ہے چھوٹا سا سوال ہے مولانا ہی لوگ تو نہیں مانتے انہی سے تم سوال کر رہے ہو سارا پنگائی ہمارا ہے میں کہتا ہوں اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے چھوٹا سا جواب دیں گے چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے تو سب سے پہلے مجرم تو ابو بکڑ صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ رولر ہیں سیاست دان تو رولر ہوتا ہے سیاست دان رولر ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں اور اگر معاف کریں زبان کی سبقت کو معاف کر دیں تو یہ رولر نبی کمسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں ایک حدیث نقل کر دیں معلوم نہیں آپ کے علم ہیں بڑی پیاری حدیث ہے مولانا گوھر سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آمیر نام کا شخص آیا جو اپنے ٹرائب کا سردار تھا وہ نبی کمسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں واج کر رہا تھا لاشت سیون نیئرز تک آ کر کے کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لانا چاہتے ہیں اور پورے قبیلے کے ساتھ ہمارے ساتھ تقریباً تین سو لوگ ہیں غور سے سنیں اس واقعے کو تین سو لوگ ہیں اور سارے لوگ بیک وقت اسلام لائیں گے اگر ہم اسلام قبول کر لیے اس وقت مسلمانوں کی ٹوٹل پاپلیشن ناٹ مور دین ہنڈرڈ سو سے زیادہ مسلمان نہیں تھے ایسے موقع پر نبی کمسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو کا آفر آیا تو نبی کمسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے بڑی جلدی ہاں بولو بھئی کیا ہے کہ ایک شرط ہے کہ بتائیے آپ کی شرط اس نے فرمایا وہ آمیر کتنا ہوشیار بڑھا رہا ہوگا اور کتنی دور تک دیکھ رہا ہوگا اس نے کہا کہ آپ کی ساری ایکٹیوٹیز میں دیکھ رہا ہوں اور بڑی غور سے اس کو مطالعہ کر رہا ہوں آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے آپ نومنیٹ کر دیں کہ میں رولر ہو جاؤں حالانکہ ابھی مکی زندگی میں کچھ نہیں ہے اتا پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ مدینہ کے سندس ہجری کو دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ نومنیٹ کر دیں ایدے رولر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں کہ میں ولی اہد ہوں گا بڑھا ہے نبی سے زیادہ عمر لیکن دیکھیں خواہش ما شاء اللہ کتنی تگڑی ہے اس کی نبی کمزہ صلی اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اگر اسلام سیحتت کا حصہ نہیں تھا کہ بھئی تو ہی بن جانا یار ہمیں اس سے ہم تو مسجد پکڑ لیں گے حضور نے فرمایا نہیں معاملہ رب کے ہاتھ میں ہوگا جہاں چاہے گا اس کو دے گا میں یہ شرط مندور نہیں کر سکتا اب اتنی حدیث کلیر ہونے کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام کا سیاست حصہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جبنیل امینی سمجھا سکتے ہیں مولانا سراج کے بس کی بات نہیں ہے شیخ آفرین مختار بی ایسی بہن کا سوال ہے کہ لڑائی فساد میں مسلمان گھروں کی عزت اچھا لی جاتی ہے تو یہ کس طرح سے ہے کسی مسلم گھر کو ایسی ذلت کیسے مل سکتی ہے کیا ذلت دینے کا اختیار انسانوں کو بھی ہے دیکھیں یہ دنیا میں سارا چیز ششٹم سے ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں مثال کے طور پر اگر نبی کیمسیٰ سلام کو پتھر مارا گیا تو پتھر نے یہ نہیں کہا جنگ او حد میں کہ میں نہیں جاؤں گا میں تو نبی کو لگ ہی نہیں سکتا جب نبی کو پتھر لگا تو خون بھی نکلا تکلیب بھی ہوئی دانت بھی شہید ہوا تائف میں اتنا لوگوں نے مارا کہ خون پیچھے سے بہ کر کے جوتوں میں جا کے جم گیا اگر دیکھا جائے تو نبی کیمسیٰ سلام کو یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے اب اگر اس پر ہم اپنی بچاؤ کے ہم کو پورا ششٹم بتایا گیا کہ ہم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اپنی تیاری کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن یہ میعار نہیں ہے کہ پتھر آوے تو مولانا صاحب کو جب لگے تو پھول بن جائے اور جان کو جب لگے تو پتھر بن جائے ایسا نہیں ہونا ہے مولانا کو بھی پتھر لگنا ہے جان کو بھی پتھر لگنا ہے کیونکہ یہ رب کا کیا ہے ششٹم ہے سنت اللہ ہے یہ اس دنیا کے طریقے ہیں عظر بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے نوجوان کم نیزم سے متاثر ہیں اور کم نیزم مجھے لگتا ہے کہ کم نیزم ہی لکھا ہے کیونکہ ہماری طرح ان کی بھی پشٹیک ہو سکتی ہے کم نیزم اگر بہت اچھی چیز ہوتی تو کم نیزم کے ایک لیڈر نے اپنے بارے میں تفسرہ کیا کہ کاش کم نیزم کا تجربہ روس کے علاوہ کسی افریقہ کے ملک میں کیا جاتا تو آج ہم جس مصیبت سے دو چار ہیں وہ دو چار نہیں ہوتے ستر بہتر سال کی پوری تاریخ میں کم نیزم ڈھیروں ڈھیر ہو گیا جو اپنی جگہ پر خود خود کشی کر کے مر گیا اب یہاں والے اس کا جو ہے تازیت کریں تو ٹھیک ہے لیکن اگر جھنڈا اٹھا کے گھوم رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر پیدا ہوا وہاں پر مر گیا اب ہم جھنڈا لے کے گھوم رہے ہیں یہ تو خود اس میں جواب کافی ہے یہ ابو امار صاحب ہیں بیئے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ عمالداری عزت و ذلت ہونے کے لئے علامت ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء اور رسول غریب وہ فقیر تھے دیکھے میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی بھی آدمی ذلیل نہیں ہے اگر وہ اپنے شعار کو حفاظت کرنے کے لئے دوسرے کا محتاج نہیں ہے مذہب اسلام کی حفاظت کے لئے وہ خود کفیل ہے اگر کوئی آدمی کے پاس پیسے ہیں تو پیسہ عزت اور ذلت کا میار نہیں ہو تکتا انفرادی طور پر یہ بھی بات کر رہے ہیں ہم کمیونٹی کی عقلیت یا مسلمان بحثیت ایک قوم کی بات کر رہے ہیں یہ کسی بھی شخص کو دیکھ کر کہ کسی کے پیسے کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں یہ عزت پیسے سے کسی کے عزت اور ذلت کا کوئی میار نہیں ہے اقتدار بائزت عزت ہے محمد شعب بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہماری خلافت عثمانیہ خلافت کے بعد ختم کیوں ہو گئی ہماری خلافت خلافت عثمانیہ سے اگر ان کا مراد عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو یہ جواب بہت سے لوگوں کو چاہیے گوھر سے سننے اس بات کو بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت صرف تیس سال قائم رہی اور مولانا آپ لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ خلافت قائم ہو سکتی ہے یہ سراسر بہتان ہے دیکھیں میں ایک چھوٹا تھا طالب علم ہوں آپ اس پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں لیکن میری جہاں تک معلومات ہے جو میں سمجھوں بتا رہا ہوں خلافت لبض ختم ہوا ایک چیز میں چینجنگ آئی وہ کیا تھا کہ سیلیکشن آپ خلیفہ چینج ہو گیا کہ خلیفہ کیسے سیلیکٹ کیا جائے ورنہ اسلام کا سورہ نظام تقریباً گیارہ سو سال تک چلتا رہا ہے یہ بات ایک دم دہن سے نکال دیں کہ تیس سال کے بعد اسلام کا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ تیس سال تک خلافت ہوگی لیکن بکیہ کسی چیز میں اسلام نے بات کی آج گیارہ سو سال کی تاریخ ہے کبھی آپ میری ویب سائٹ پہ جائیے گا خود اس پر میں نے ایک تقریر کی ہے کیا اسلامی نظام صرف تیس سال قائم رہا تو آپ یہ یاد رکھیں کہ گیارہ سو سال تک اپنے پورے اروج کے ساتھ چلتا رہا ایک چیز کے ختم ہونے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا اسلامی نظام دھانچہ بدل گیا ہاں خلافت کا سسٹم جو تھا وہ ختم ہوا ہے اس کو ہم ایکسپڈ کرتے ہیں یہ بڑا پڑھا لے کا سوال ہے کسی بڑے آدمی سے پوچھنا چاہیے تھا ایک چھوٹے تھے تعلیم نے اسے اتنا بڑا سوال کر دیا لکھا ہے کہ امریکہ ایکنومیکل فورم پر فیلئر ہے یعنی امریکہ معاشی لحاظ سے اس وقت تباہی کے جانب جا رہا ہے کیا ہم اسلامی ایکنومیکس اس کو سمجھائیں دونوں جواب سن لیں معلوم نہیں آپ کی نالج میں ہے یہ نہیں ہے تقریباً سترہ اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے کہ اسلامی ایکنومیکس جو ہے وہ عرب دنیا میں شروع کی گئی اس وقت لوگوں نے اس کا بڑا مزاق اڑایا آج آپ کو حیرت ہوگی کہ جس یو اے ای میں دبائی میں یو اے امرات میں ایک بینک اسلامی بینک تھا اور لوگ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس اسلامی بینک کو آگے بڑھا آج اس ملک میں تقریباً سترہ بینک ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی طرز پر کام کر رہے ہیں اور کم سے کم نو بینکوں نے اپلیکیشن دے رکھی ہے سنٹرل بینک کو کی وی وانٹ ٹو بیکم اسلامی ایکنومیک ایک بات دوسری چیز لندن میں فل آپشن کے ساتھ اسلامی بینک کھلا ہے ایچ ایس ایس بی جو بینک ہے جو کمپلیٹ جو ہے سوت پر ہے اس نے امانت کے نام پر عرب دنیا میں ایکاؤنٹ کھول لگا ہے آپ کی جو بات ہے نا آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اسلامی ایکنومکس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں شرط یہ ہے کہ آپ خود پہلے مزاجن ہم پہلے مسلمان مزاجن اسلامی ایکنومکس ہو جائیں ہم بھی کہتے ہیں کہ مولانا پانچ سال میں بھائی نہیں کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے